بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کیسے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے در کے بارے میں اندر کے در کے بارے میں کہ کیسے آپ اپنے اندر کے در کو جیت کے اپنی زندگی کو جیت سکتے ہیں اندر کے در کو جیتنا بڑا ضروری ہے آپ کمزور ہیں یا آپ کے اندر کا در کمزور ہے یہ بات آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس بات کا فیصلہ آپ کرتے ہیں آپ کے الفاظ کرتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو یہ سمجھ لیں کہ نہیں میرے جو بھی در ہیں وہ میرے سے کمزور ہیں میں اندروں سے سٹرونگ ہوں تو آپ کے در کمزور ہو جاتے ہیں اور آپ سٹرونگ ہو جاتے ہیں ہم زندگی میں بہت سے ایسے دروں کو اپنے ساتھ زندگی میں لئے جگہ جگہ گھومتے رہتے ہیں جو در حقیقت ایکزسٹ نہیں کرتے ہیں در زندگی میں دو طرح کی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے در سچی مچی کا در جو کہ در ایگزسٹ کرتا ہے جو کہ قدرت کی طرف سے ہے قدرت نے ہمیں کچھ دروں سے نوازا ہے جس میں تیز آواز کا در ہے کہ ہم جو بہت تیز آواز سنتے ہیں تو ہمیں در لگنا شروع ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو انچائی سے در لگتا ہے کچھ لوگوں کو اندھیرے سے در لگتا ہے یا کوئی سامنے کوئی آپ کو قدردی آفت آتی ہے تو آپ در جاتے ہو کبھی آپ کے سامنے کوئی شیر آ جائے تو آپ در جاؤ گے لیکن کچھ لوگ نہیں ڈرتے وہ کہتے ہیں اور کچھ لوگ بڑے اس ٹائم بہادر بن جاتے ہیں اور وہ شیر کو دیکھ کے کہتے ہیں ہم تو شیر سے بھی نہیں ڈرتے ہیں جب سامنے شیر آتا ہے تو وہ شیر کو کہتے ہیں ہم نہیں تم سے ڈرتے ہیں اور شیر بھی کہتا ہے میں بھی آپ سے نہیں ڈرتا تو پھر شیر ان پر حملہ کر کے ان لوگوں کو کھا جاتا ہے آپ نے ایسی ہماکت نہیں کرنی کیونکہ ڈر اچھا ہوتا ہے یہ والا جو قدرتی ڈر ہے یہ اچھا ڈر ہے اس سے ہمیں بچنا ہے اگر سامنے شیر آ گیا تو ہمیں اپنے ڈیفینڈ کے لیے کچھ کرنا ہے ایسا نہیں کہ اسے کہنا ہے کہ اگر میں بھی تم سے نہیں ڈرتا پھر غلطی ہو جائے پھر پریشانی ہو جائے گی ہمارے لیے تو ہمیں یہاں ڈر نہ ہے یہ جو ڈر ہے یہ قدرتی ڈر ہے اور یہ ڈر اچھا ڈر ہے اور ایک ہوتا ہے ڈر بلا وجہ کا ڈر ایمیش ہے کہ ڈر کچھ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا پتہ نہیں جی کچھ ہو جائے گا میں مر جاؤں گا کب مروں گا کوئی پتہ نہیں مجھے ہارٹ اٹیک آئے گا کب آئے گا کوئی پتہ نہیں یہ جو ڈر ہے یہ کل بھی تھا یہ پرسوں بھی تھا یہ ترسوں بھی تھا اور یہ ڈر پتہ نہیں کتنے عرصے سے چلتا آ رہا ہے ہمارے ساتھ چلتا آ رہا ہے یہ جو بلا وجہ کا ڈر ہے یہ بڑا گندہ ڈر ہے یہ ہم نے خود بنایا یہ ہمارے اندر ہے کیونکہ یہ ایکزیسٹ نہیں کرتا یہ قدرتی ڈر نہیں ہے کچھ وقت کے لئے ڈرنا اچھی بات ہے لیکن بیو لیکن ہر وقت ڈرتے رہنا یہ بڑی غلط بات ہے یہ بڑی گندی بات ہے ہم نے اس غلط بات کو بدلنا ہے اور ایک اور ہوتا ہے لوگوں کا ڈر لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا سوچیں گے اس لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا سوچنے کی وجہ سے میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے وہ کچھ بھی کر نہیں پاتے لائف میں وہ بہت کچھ کرنا چاہتے تھے بہت کچھ کر سکتے تھے لیکن وہ کر نہیں پاتے اگر آپ یہ سوچتے رہیں گے کہ آپ کے دماغ میں بہت کچھ چل رہا ہے لیکن جب تک آپ اسے ایمپلیمنٹ نہیں کریں گے اور یہ سوچ کے ایمپلیمنٹ نہیں کریں گے کہ پتہ نہیں لوگوں کو میرا یہ آئیڈیا پسند آئے گا نہیں آئے گا لوگ مجھے اس طرح پسند کریں گے کہ نہیں کریں گے well the thing is this کہ اگر آپ یہ کریں گے تو بھی ہنڈر پرشنل لوگ آپ کو پسند نہیں کرنے والے اور اگر آپ یہ بھی نہیں کریں گے تو بھی آپ کو لوگ ہنڈر پرشنل پسند نہیں کرنے والے possibility ہے کہ اگر آپ کچھ کر گزریں آپ کا نام و کام بن جائے تو آپ کو زیادہ لوگ پسند کریں possibility اور اگر آپ نہیں کچھ کریں گے تو اپنا کام ہو جائیں گے زندگی میں تو میرا نہیں خیال کے کوئی کسی کو بٹھا کے کچھ کھلاتا ہے یا کسی کو بڑتا ہے آج کے دور میں کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا تو انسان کو خود اپنی مدد کرنے پڑتی ہے یہ جو ڈر جتنے بھی اس نے اپنے اندر پار رکھیں اس سب کا وہ بانی خود ہے اس سب کو بنانے والا وہ خود ہے اس سب کو بنانے والا خود ہے تو چونکہ مٹانے والا چونکہ وہ بنانے والا بھی خود ہے تو مٹانے والا بھی خود ہی ہوگا ڈر زندگی کا حصہ ہے زندگی نہیں ہے آپ جس دن اس بات کو سمجھ جائیں گے اس دن آپ اپنے ڈر کو جیت جائیں گے اور ڈر کی ایک سائیکولوجی ہے ڈر سے آپ جتنا ڈریں گے ڈر آپ کو اتنا ڈرائے گا اور جس دن آپ نے اپنے ڈر کو ڈر آ دیا آپ کا ڈر اس دن آپ سے ڈر جائے گا ڈر کی مثال ایک ایسی ہے ہم جب چھوٹے ہوتے تھے نا ہماری کلاس میں ایک بچہ ہوتا تھا یہ نورملی سب لوگوں کی کلاس میں ہوتا ہے ایسا بچہ کہ جو ذرا ذرا بات پہ ہمیں بلیک میل کرتا تھا ذرا ذرا بات پہ ہمیں ڈر آتا تھا اوہ میں تجھے انٹ مار دوں گا اوہ میں تجھے یہ کر دوں گا اور ہم ڈرٹے رہتے تھے حالانکہ وہ کرتا کچھ بھی نہیں تھا وہ صرف ہمیں ڈراتا رہتا تھا اور ہم ڈرتے رہتے آگئے بھاگتے رہتے تھے سوچیں ذرا آج تک کیا کبھی اس بچے نے کبھی ہم پہ اینٹ ماری سوچیں ذرا آج تک آپ کو کتنے عرصے سے لگ رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا آج تک اب میں نے ہارٹ اٹیک آ جائے گا آیا کچھ ہوا مطلب یہ پہلے بھی نہیں ہوا تو اب بھی نہیں ہوگا اور یہ واب بھی نہیں ہوگا صرف یہ ڈر ہے اور یہ ڈر کہاں اگزیسٹ کرتا ہے یہاں اس یہاں کے ڈر کو ہم نے پکڑ کے اپنی زندگی کو برباد کر دی ہے اجیرن کر دی ہے اس ڈر کو پکڑ کے ہم نے زندگی کو برباد کر لیا اپنی زندگی کو اجیرن کر لیا ذرا ذرا بعض سے بلا وجہ ڈر ڈر کے کچھ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا کوئی پتہ نہیں چلیں جب کچھ ہوگا تب دیکھا جائے گا میری ایک بات یاد رکھنا تمہارا یہ ڈر ہے جو بلا وجہ کا ڈر ہے تمہیں کبھی مار نہیں سکتا ہاں تمہیں پریشان ضرور کر سکتا لیکن تمہیں مار نہیں سکتا کیونکہ موت اور زندگی تمہارے اختیار میں نہیں ہے جس کے اختیار میں ہے اسی کے اختیار میں ہے اور جب وہ چاہے گا تب پھر وہی چاہے گا میرے یا آپ کے چاہنے سے پھر کچھ بھی نہیں ہونے والا اب اس ڈر کو ختم کرنے کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے نا ریلیکس ٹیک آن لانگ بریتھ ایک لمبی سانس لیں گہری سانس لیں اور اپنے ڈر کو ابزرب کریں کہ جس سے اس سے آپ ڈر رہے ہیں وہ ایکچول میں کیا چیز ہے اپنے ڈر کو رائٹ ڈاؤن کریں لکھیں ڈیٹ کے ساتھ لکھیں دس طریق کو میرا یہ والا ڈر تھا یقین کریں گیارہ طریق کو بھی یہی ڈر ہوگا بارہ کو بھی یہی ڈر ہوگا تیرہ کو بھی یہی ڈر ہوگا آپ بھول جائیں گے لیکن آپ نے لکھا ہوگا آپ کو یاد ہوگا کہ یار یہ ڈر تو ایک ہفتہ پہلے بھی تھا اور یہ ڈر تو ایک مہینہ پہلے اور یہ ڈر تو ایک سال پہلے بھی تھا مطلب میں ایک سال سے نہیں مرا اگر ایک سال سے نہیں مرا تو انشاءاللہ اگلے دس سال بھی نہیں مروں گا جب تک اللہ نے چاہا تب تک نہیں مروں گا اس ڈر کے نیچے ایک چیز لکھنا بڑی ضروری ہے آپ کی کہ یہ جو ڈر ہے یہ مجھ سے چھوٹا ہے I can handle it میں اس سے لڑ سکتا ہوں مجھے یہ ڈر کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا میرا آپ کا یہ consciously سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈر سے بڑے ہیں آپ اپنے ڈر سے چھوٹے نہیں ہیں جب آپ کا image اپنے ڈر سے جو آپ کا ڈر ہے اس سے چھوٹا ہو گیا تو آپ کا ڈر آپ کو ڈر آتا رہے گا اور جس دن آپ کا image آپ کے ڈر سے بڑا ہو گیا اس دن آپ کا ڈر آپ سے ڈر جائے گا اور جب بھی کبھی زندگی میں کوئی ڈر آتا ہے نا کوئی بھی بات ہوتی ہے ایسی ڈرنے والی بات تو اس چیز میں انسان کے پاس کچھ response کرنے کا ہوتا ہے یا تو انسان اس ڈر سے fight کرے اس سے لڑے یا تو اس سے flight کرے اس situation سے بھاگ جائے یا تو freeze ہو جائے اس situation میں جا کے freeze ہو جائے کچھ نہیں ہو سکتا کچھ نہیں ہو سکتا یا میری ایک الگ سوچ ہے کہ آپ اس جگہ سے اس جگہ پہ کھڑے ہو کے اپنے آپ سے کہیں میرے ڈر تو جو کر سکتا ہے کر لے تو جو کر سکتا ہے کر لے مجھے فرق نہیں پڑتا مجھے فرق نہیں پڑتا اس فرق نہ پڑھنے کے پیچھے ہی کائیس ہے اس فرق نہ پڑھنے کے پیچھے ہی کائیس psychology ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں آپ جب کسی سے محبت کرتے ہو بڑے ایکٹوٹ کے محبت کرتے ہو تو آپ بڑے emotionalی اس سے attach ہو جاتے ہو وہ ذرا ذرا باتیں ہیں اگر وہ آپ کی طرف دیکھتا بھی نہیں آپ کی طرف دیکھ کے مو در کر لیتا تو وہ مو در کرنا بھی اس کا آپ کو ہرٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن ایک وقت آتا ہے جب آپ کو پتا چلتا تھا کہ یہ انسان میرا نہیں ہے پھر وہ آپ کے سامنے ہر وہ چیز غلط کرتا ہے آپ کو فرق نہیں پڑتا وہ سامنے تو ہوتا ہے لیکن آپ کے سامنے نہیں ہوتا وہ پاس تو ہوتا ہے لیکن آپ کے پاس نہیں ہوتا پھر آپ کو فرق نہیں پڑھ رہا ہوتا اس کا ہونا نہ ہونا آپ کے لئے کوئی معنی نہیں رکھتا آپ بھی جس دن اپنے ڈھر کو یہ بتا دیں گے نا بلکہ practically اسے کر کے دکھا دیں گے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا وہ کہے گا تو مر جائے گا آپ کہے ٹھیک ہے وہ کہے گا تو پاگل ہو جائے گا آپ کہے ٹھیک ہے ہو جاؤ it's okay I don't care مجھے فرق نہیں پڑتا یہ ایک لائن آپ کی نا مجھے فرق نہیں پڑتا آپ کے ڈھر کو اتنا فرق ڈال دے گی نا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کا ڈھر آپ سے ڈر جائے گا اور بات اگین وہی ہوگی جتنا آپ ڈھر سے ڈریں گے ڈھر آپ کو اتنا ڈر آئے گا اور جس دن آپ نے ڈھر کو ڈرا دیا آپ کا ڈھر اس دن ڈر جائے گا اور اس دن آپ کی زندگی جو ہے وہ خوشحال ہو جائے گی اور ایک بات میری دوست تمیشہ یاد رکھنا لائف میں آپ کو ہر چیز کو روٹین کے ساتھ کرنا بڑا ضروری ہے روٹین کی بیس پہ آپ کو ایکسرسائز کرنی پڑے گی روٹین کی بیس پہ آپ کو اپنے سلیپنگ پیٹرنز کو ڈیزائن کرنا پڑے گا اور روٹین کی بیس پہ آپ کو ڈائیٹ اچھی کرنی پڑے گی یہ چیزیں جب تک آپ نہیں کریں گے آپ جتنی مرضی پوزیٹیو آف فرمیشن دینے آپ کو بیکار تو ان سب کے ساتھ ساتھ پوزیٹیو موٹیویشن کے ساتھ ساتھ پوزیٹیو رہنے کے ساتھ ساتھ یہ چیزوں کا کرنا بھی بڑا ضروری ہے تو ویڈیو کے انطام یہی کرتے ہیں امنا بہت خیار رکھی گا مجھے دباؤں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹوپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ